بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسْرْنُ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنا سننے والے تمام ناظرین و سامین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کمیزبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا خصوصی پرغام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج کی پرغام میں جو معزز مکرم اہمان شخصیت ہیں ہمارے ساتھ جنابی حضرت مولانا عاصف الرحمان سنان صاحب دامت برکاتہ جہاں میں تو رشید گراچی کو سازے مکرم ہیں آپ اور آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن کی اس نشست میں جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہمارا مرکزی موضوع ہوتا ہے سورہ واقعہ اور ایک ایک نشست میں چند منتخب آیات کو ہم لیتے ہیں ان کی تلاوت ترجمہ تفسیر تشریح آپ تک آتی ہے اور پھر زمنی جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ہم حضرت کی خدمت رکھتے ہیں اور وہ جواب ان آیت فرماتے ہیں آپ تک وہ جواب بھی پہنچتے ہیں آج بھی سورہ واقعہ کی چند منتخب آیات ہیں اس پرغام کے اندر انشاءاللہ رزیز جن پر ہم گفتگو کریں گے جن کو موضوع گفتگو بنائیں گے اور آج کی منتخب شدہ آیات میں آپ کو بتا دوں سورہ واقعہ آیات 75 سے لے کر آیات 82 تک انشاءاللہ رزیز یہ آیات ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت مبارکہ اور ترجمہ آپ کی خدمت میں آئے گا آپ جانتے ہیں کہ شیخ علیہ السلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے آسان ترجمہ قرآن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بی مواقع نجوم اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے فی کتاب مکنون جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پروائی برتتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو ناظر محترم آج کی آیات ان کی تلاوت ترجمہ آپ کی خدمت میں آیا ہے جائیں گے حضرت مولان ناصف الرحمن سنان صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ پروگرام میں شریف عبیق کے لئے ایک بار پھر جی اور آج یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا ہم نے ان آیات کا سب سے پہلے تو ایک مفہومی ایسا خلاصہ آپ سے جانیں گے ایک تفسیری خلاصہ اور ایک سرسری اس پر نظر ڈالیں گے اور پھر آگے سوالات کی شکل میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد دیکھیں اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کیا اور اس قرآن پاک کے اگر ہم عمومی مزامین کی طرف جائیں تو قرآن پاک کا جو عمومی موضوع ہے وہ تین چیزیں ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کی توحید کہ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے اور انسانیت کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو اپنے خالق کو پہچانو اور اس کی توحید کے قائر ہو دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے اور دوسری چیز ہے کہ وہ بنانے والی ایک ذات ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے دوسرا جو موضوع ہے قرآن پاک کا وہ ہے رسالت کہ قرآن پاک انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے قرآن پاک بتاتا ہے کہ اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے اس انسانیت کو اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے میں نے جو درمیان میں واسطہ بنایا ہے وہ انہی لوگوں میں سے چند لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے اللہ تعالی کی جو ایک برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں منتخب ہستیاں ہیں انبیاء اور رسل کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں انہیں اللہ تعالی اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ پیغام پھر انسانیت تک آگے جاتا ہے یہ دوسرا موضوع ہے قرآن پاک کا تیسرا موضوع قرآن پاک کا ہے وہ ہے قیامت کا ذکر کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک تمہید ہے اصل زندگی آگے جا کر شروع ہونے والی ہے تو قرآن پاک اس قیامت کا ذکر بھی مختلف پیرائے ہوں میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنائیں اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے سورہ واقعہ شروع کی تو آپ نے دیکھا کہ سورہ واقعہ کا آغاز ہی قیامت کے ذکر سے ہوا اذا وقعات الواقعہ کہ جب وہ ہونے والی ہو جائے گی تو جیسا میں نے ذکر کیا کہ تین موضوعات ہیں قرآن پاک کے بنیادی اور اہم ان میں سے جو ایک موضوع سورہ واقعہ میں لیا گیا وہ ایک ہی اصل جو بنیادی موضوع ہے وہ قیامت ہے اسی قیامت کے جو ہے وہ زمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی آگے جا کر ثابت کیا ہے پچھلے اقسات میں ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کے ذریعے سے توحید کے بھی ذکر یہاں پر کیا اب بات یہ ہے کہ خالق کو پہچاننا یا یہ اس بات پر لوگوں کو قائل کرنا اور ان کو یہ سمجھانا کہ تمہارا کوئی بنانے والا ہے یہ بات بھی لوگ نسبتاً جلدی سمجھ جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں ان کے موجزات ہوتے ہیں ان کا ایک کردار ہوتا ہے اور معاشرے میں ان کا ایک عمل ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں کفار کے لیے ایک بہت بڑی مشکل جو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور ہمیں سیرت مبارکہ سے بھی اس کا پتہ لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز جو ان کے لیے ایک اچھمبے کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ بھائی جب ہم مر جائیں گے اس دنیا میں ہم پر موت واقع ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دفنا دیتا ہے کوئی جلاتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کیا کرتا خلاصہ سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے بظاہر دیکھنے میں اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا اس کے بعد اب دوبارہ جی اٹھنا وہ کہتا تھا کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر اللہ تعالی نے مختلف جگہ پر قرآن پاک میں اس کو بار بار ذکر کیا کہ بھائی قیامت ہے اور اس کو مختلف انداز میں سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے سے سمجھایا کہ خلاصہ اس کا یہی بنتا ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو آخرت پر ایمان یہ جو ہمارے جو بنیادی آقائد ہیں ان میں سے ہیں اب جب یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں تو ایک جو بنیاد ہے ہماری دین اسلام کی اس بنیاد کا انکار ہو جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالی نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے اور لوگوں کے درمیان واسطہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا اور ان کو اپنا پیغام دیا جو کلامِ الہی شمار ہوتا ہے مختلف انبیاء پر صحیفے اور کتب نازل ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں قرآن پاک نازل ہوا تو ہمارے لیے اللہ تعالی کا جو پیغام ہے صحیح ہے اور اسی پیغام کی توضیح اور تشریح اور تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی فرماتے رہے وہ ہے قرآن پاک صحیح تو قیامت کو ماننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے لیے اللہ تعالی کی ذات کو ماننے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے جو بنیادی آقائد ہیں وہ سب ہمیں پتہ لگتے ہیں قرآن پاک سے تو ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے چونکہ قرآن پاک کی حقانیت کا سامنے آنا بہت ضروری ہے تو اللہ تعالی نے ان آیات میں جو ابھی ہمارے اس وقت پیش نظر ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے قسم کھا کر قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر کیا ہے تو یہاں خلاصہ ان آیات کا جو آج ہمارے سامنے ان آیات کا خلاصہ اگر ہم ذکر کریں تو وہ یہ ہے کہ پیچھے جو اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر کیا ان ساری چیزوں کو پھر ثابت کرنے کے لیے چونکہ قرآن پاک ہے تو زمن میں اب درمیان میں قرآن پاک کی حقانیت کو جو ہے وہ ثابت اللہ تعالی فرما رہے ہیں اور اس کیلئے اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے اور قسم جو ہے وہ اللہ تعالی بہت جو ہے کوئی اہم بات جب انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالی کا کلام الہی میں اس لوب یہ ہے کہ پھر اس کے پہلے کسی چیز کی قسم اٹھا کر اس بات کی طرف اللہ تعالی یہاں پہ ذکر کرتے ہیں تو یہاں جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی حقانیت قرآن پاک کی آزمت اس کا ثبوت بہت بہت شکریہ آپ پہ جی اور پہلی آیت کی طرف اگر ہم آئے ہیں فلا اقسےوں بے مواقعہ نجوم اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں تو اس آیت میں یہ مواقعہ نجوم سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے اس کا کیا مفہوم ہے اس کی وضاحت فرمایا گئی دیکھیں مواقع موقع کی جمع بنتی ہے یعنی گرنے کی جگہ جہاں پر کوئی چیز آ کر گرتی ہے اس قرآن کہتا ہے ترجمہ میں بھی اسی طرح ستاروں کے گرنے کی جگہ کی میں قسم کھاتا ہوں اب یہاں پہ پہلے ہم سمجھیں گے کہ نجوم کیا ہے جو ایک تفسیر جس کے مطابق یہاں پر آپ نے ترجمہ دیکھا وہ نجوم سے مراد ستارے ہیں ایک تفسیر نجوم کی یہ کی گئی کہ قرآن پاک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نازل ہوا نجمن نجمن اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک نجمن نجمن نازل ہوا یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نازل ہوا تو فلا اکسموں بھی مواقع ہیں ان نجوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قرآن پاک کا نزول تھا خود اللہ تعالیٰва قرآن پاک کے حقانیت پر جو قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قسم اسی قرآن پاک کے اس نجمن نجمن نزول کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو کیسے موقع بموقع جو ہے وہ ہم نے تم نے آیات دی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو گے تو تمہیں بتا لگے گا کہ یہ بہت عظیم قسم ہے یہ دیکھو کہ کس طرح ایک ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات کا جو ہے وہ نزول کیا موقع بموقع انسانیت کے رہنمائی کی اور یہ قرآن پاک ہی کا خاص ہے دیگر جو کتب پہلے نازل ہوئیں صحیح پہ نازل ہوتے تھے وہ ایک بار کی نازل ہوتے تھے پورے کا پورا ایک منشور ہے انسانیت کو دے دیا گیا اور اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے لیکن یہ جو کلامِ الٰہی تھا یہ ایک عرصے تک رہنا تھا اور اس کے لیے اگر ایک ایک بار کی نازل ہو جائے نا تو اس صورت میں اس کی تفصیلات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا جبکہ آپ ہر چیز کو کسی کانٹیکسٹ میں کسی جو ہے وہ پس منظر میں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ بصیرت کے ساتھ آپ ان چیزوں کی گہرائی تک جا سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت کاملہ سے اس قرآن پاک کو نازل کیا موقع با موقع تاکہ رہتی دنیا تک وہ مواقع بھی ساتھ میں محفوظ ہو جائیں گے کہ یہ قرآن پاک کا کون سا حصہ کب نازل ہوا کیوں نازل ہوا تو ایک مطلب تو مواقع و نجوم کا یہ بیان کیا گیا اس صورت میں قرآن پاک کی حکانیت کے لیے جو اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے وہ خود قرآن پاک ہی کے نزول کی اٹھائی ہے اچھا ایک کال نجوم کا یہ ہے کہ نجوم سے مرات ستارے ہی ہیں اور مواقع و نجوم جیسے کہ میں نے کہا کہ مواقع کا مطلب ہوتا ہے گرنا کسی اس کا ایسے آنا تو مواقع و نجوم کا مطلب ہوگا ستاروں کے غروب ہونے کی قسم اللہ تعالی یہاں پر اٹھا رہے ہیں صحیح ہے تو اللہ تعالی نے جو ستاروں کے غروب ہونے کی یہاں پر قسم اٹھائی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ستارہ دیکھیں تلو ہوتا ہے غروب ہوتا ہے اور قرآن پاک میں ایک جگہ پہلہ تعالی کا ارشاد ہے وَبِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ کہ ستارے سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہمیں رخ کا پتہ لگتا ہے مختلف چیزوں کا پتہ لگتا ہے ستاروں سے لوگ وقت پتہ لگاتے ہیں ستاروں سے رخ معلوم کرتے ہیں ڈائریکشنز ہمیں معلوم ہوتی ہیں تو جس طرح ستارے سے ایک رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اس کا اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اسی طرح ہم قرآن پاک پر اس کے ستاروں کی قسم اٹھائی کہ یہ جب غروب ہو رہے ہوتے ہیں ان کے غروب کے وقت کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے یہاں پر ایک تو مواقع نجوم کا مطلب اب یہ ہو جائے گا دوسرا کہ ستاروں کے غروب ہونے کا جو وقت ہے اس ستاروں کے غروب ہونے کے عمل اس کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے مواقع نجوم میں جب بات آتی ہے تو آج کل ایک رویہ ہے جو کہ شاید کوئی بہت اچھا رویہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے سائنس کی جدی تحقیقات ہیں ان کو ثابت کرنا جو نہیں کوئی ڈسکوری آتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بات تو پہلے سے قرآن پاک میں موجود ہے یہ شاید کہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے اسی رویہ کو جو حضرات اس کی طرف جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل ایک نئی تھیوری بلیک ہولز کی جو آئی تو بلیک ہول ایکچولی جو ہوتا ہے وہ ستارے ہی کا کولیپس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ وجود میں آتا ہے ایک بات اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو نیبرنگ سٹارز ہوتے ہیں اس کے جو آس پاس کے سٹارز ہیں وہ ان کو بھی نگلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے موقع و نجوم ہے کہ ستارہ وہاں پر گر رہا ہے فنا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں بلیک ہولز کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بلیک ہولز کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا یہ آیت بلیک ہولز کو بتانے کے لیے آئی ہے یہ رویہ تو ایک مناسب رویہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے پتا ہے کہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے وہ ان امور کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہوا ہے جو آپ اپنی اکل سے نہیں سمجھ سکتے وہ جو کہا جاتا ہے کہ اکل کا دائرہ کار جہاں ختم ہوتا ہے اس کی حدود جہاں پر لیمٹس آ جاتی ہیں اس سے آگے کی باتوں کو سمجھنے کے لیے پھر وہی کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے صحیح ہے تو یہاں یہ قرآن پاک کی آیت ہم کہہ سکتے ہیں مواقعوں نجوم کے جیسے ستارے کے غروب ہونا اسے تو ایک طرح سے ستارے کا فنا ہونا بھی اس میں ہے صحیح ہے تو مراد آپ لے سکتے ہیں کہ وہی وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسرا رویہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ بلیک ہول سے کبھی ذکر کرتا ہے اس کبھی ذکر کرتا ہے یہ والا رویہ کے شاید کہ اتنا اچھا نہیں ہے تو مواقعوں نجوم آپ نے پوچھا کہ مواقعوں نجوم سے کیا مراد ہے تو ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں کہ نجوم سے یا تو مراد ہے قرآن پاک ہی کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹپڑے جو تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہوتے رہے ان کی قسم اللہ تعالی نے اٹھائی ہے کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ستارے ہی ہیں ستاروں کا غروب ہونا اور آج کے لئے ایک نئی جو تحقیق آئی اس کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بلیک ہول میں جا کر فنا ہو جانا وہ مراد ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھا اللہ تعالی یہاں پہ جسے آپ نے فرمایا آغاز میں بھی خلاصے میں بھی اور ابھی بھی کہ اللہ تعالی قرآن مجید کی حقانیت کو یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالی نے مواقع نجوم کی قسم اٹھائی تو قرآن کی حقانیت کی قسم خود قرآن سے یا مواقع نجوم ستاروں کے گرنے سے اٹھانے میں کیا مماثلت ہے کوئی سمجھ نہیں آئی بات دیکھیں اگر ہم مواقع نجوم سے مراد یہی قرآن پاک کے ٹکڑوں میں نازل ہونا ہی اگر کر لیتے ہیں تو پھر تو ربط بہت ہی واضح ہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک کی حقانیت پر اسی قرآن پاک کا نجمن نجمن نزول سے جو ہے وہ قسم اٹھا رہے ہیں اور اس میں آپس میں ظاہر ہے ایک چیز کی قسم اٹھا کر جب وہ تو قرآن پاک میں اس میں قسم میں اور جو آگے جس چیز پر قسم اٹھائی گئی ہوتی ہے اس میں خاص ربط ہوا کرتا ہے تو وہ ربط یہی ہے کہ دیکھو قرآن پاک کی حقانیت اور قرآن پاک کے بلکل صحیح اور درست ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کو جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی تو کلام الہی نے آپ کی وہ وہ رہنمائی کی جو آپ کی سمجھ سے بالاتر تھی آپ کو موقع بموقع اللہ تعالی نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے اپنی رحمت سے آپ کو ایک رہنمائی فراہم کی ہے تو وہ تو بالکل واضح ہو جائے گا اگر یہاں پر ہم ستارے مراد لیتے ہیں کہ ستارہ ہے اور اس کی قسم اٹھائی گئی ہے ان کے غروب کی قسم اٹھائی گئی ہے تو پھر اس طرح اس میں اصل میں یہ ہوگا کہ پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ ستارے سے رخ معلوم کرتے ہیں ستاروں سے اوقات معلوم کرتے ہیں تو ستاروں سے جو رہنمائی لی جاتی ہے خاص اور پر ڈائریکشنز کے حوالے سے اگر آپ لیں تو یہ رہنمائی جب ستارہ بلکل بیچ آسمان میں ہو تو اس وقت نہیں لی جا سکتی اس وقت اس کی ڈائریکشن صحیح پتہ ہی لگے گی کہ بھئی کہاں جا رہا ہے یہ صحیح ہے درمیان میں ہے نا آپ کے مسئلس سر کے اوپر ایک چیز کھڑی بھی ہے تو آپ اس سے کیسے سمجھیں گے کہ یہ مشرق کی طرف ہے مغرب کی طرف شمال آپ کو اس سے مشرق مغرب شمال جب آپ اس کو طلوع کے قریب میں یا غروب کے موقع کے قریب میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ اچھا یہ جو ستارہ ہوتا ہے یہ مغرب کی جانب ہوتا ہے اور یہ مشرق کی جانب ہوتا ہے یہ شمال کی جانب ہوتا ہے یہ فلان جانب ہوتا ہے تو ہمیں جو ڈائریکشنز کا پتہ لگتا ہے عام طور پر وہ ان کے غروب وغیرہ کے وقت میں پتہ لگتا ہے تو اللہ تعالی نے اس لیے مواقع و نجوم کی قسم کھائی ہے کہ غروب جس طرح ستارے جب طلوع یا غروب ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم جو ہے وہ اس سے ایک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تو اسی طرح قرآن پاک بھی جو ہے وہ آپ کے رہنمائی کے لیے ہے تو اس سے آپ رہنمائی حاصل کریں یہ ایک اللہ تعالی کا کلام ہے اب یہاں ایک چھوٹی سی بات آتی ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ ستارہ جب طلوع یا غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ہمیں ڈائریکشنز فرام کرتا ہے جب بالکل اوپر ہوتا ہے آسمان میں بلند ہوتا ہے تو اس وقت کتنی وہ ڈائریکشنز ہمیں فرام نہیں کر رہا ہوتا تو خاص طور پر یہاں پہ تو غروب کا ذکر ہے طلوع کا ذکر کیوں نہیں کیا تو یہ ایک بڑا لطیف اس میں نکاح بات مفسرین نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ستارہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس سے جو آپ نے فائدہ حاصل کرنا ہے اس فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک خاص طلب اور رغبت ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو ایک غنیمت جانتے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی جتنا فائدہ حاصل کرنا ہے کر لو غروب کا وقت ہے غروب ہو جائے گا اس کے بعد گیا طلوع کے وقت ایسا نہیں ہے جب وہ طلوع ہو رہا ہے تو تھوڑی سی بے فکری ہوتی ہے کہ یا ربی تو طلوع ہو رہا ہے ابھی بھی معلوم کر سکتے ہیں پھر معلوم کر سکتے ہیں پھر معلوم کر سکتے ہیں غروب کے وقت کاؤنٹ ڈاؤن ہے صحیح ہے وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے جو بلکل ایک ڈیڈ لائن ہے وہ قریب ہوتی جا رہی ہے آگے آتی جا رہی ہے تو انسان جلدی کرتا ہے کہ اس سے بھائی جتنا میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں اس کا روخ وغیرہ ڈائریکشنز کو میں محفوظ کر لوں تاکہ میرا اگلا سفر درست ہو اب یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر اس سے قسم کھا کر یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہے صحیح ہے گویا کہ دنیا جو ہے وہ اینڈ کی طرف جا رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آخری پیغام آ گیا ہے اس کے بعد یہ پیغام کوئی اور آنے والا نہیں ہے تو اس سے فائدہ حاصل کر لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک لطیف سا اشارہ اس قسم میں ختم نبوت کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری پیغام تھا وہ آ گیا یہ ستارہ جو ہے یہ غروب کی طرف جا رہا ہے دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اس کے بعد آپ کو کوئی اور ستارہ نہیں ملے گا اس کا طلوع دوبارہ نہیں ہوگا تو آپ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے اپنے رحمت سے اپنے فضل سے آپ اس سے جتنی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں اور اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھیں اپنی زندگی کو اس مقصد پر ڈھالیں ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت خوبصورت باتیں اور کافی سارے نکات آپ نے جمع کی ہے اس میں بہت شکریہ اچھا اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ اور اس کو وہی لوگ چھوٹے ہیں جو خوب پاک ہیں خوب پاک مطلب خوب پاک سے مراد کیا ہے کہ وضو یا کوئی اور اس کا مفہوم ہے اس کی تھوڑی سے دیکھیں قرآن پاک میں یہاں پہ اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ انہو لقرآن کریم کہ یہ جو کتاب ہے بڑی ہی معزز اور کتاب ہے اور فی کتاب مکنون صحیح ہے یہاں کتاب مکنون سے مراد لوہ محفوظ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر کتاب یہ قرآن پاک ایک ایسی جگہ پر محفوظ ہے لا یمسوہو جسے پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوٹا ہم نے ذکر کیا کہ یہاں جو ہمارا مقصد چل رہا ہے وہ ہے قرآن پاک کی حقانیت اللہ تعالی یہاں پہ قرآن پاک کی حقانیت کو ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک تو یہ جو کتاب ہے قرآن پاک ہے جہاں سے نازل کیا اللہ تعالی نے اس کو جہاں پر سیو رکھا جہاں محفوظ تھی اسے اسے صرف پاکیزہ ہستیاں ہیں فرشتوں کی وہی اسے چھو سکتی ہیں اس کے علاوہ وہاں کوئی چھو نہیں سکتا اس صورت میں اگر ہم یہ تفسیر مراد لیں تو مس کے جو حقیقی معنی ہوتے ہیں کہ فیزیکلی کسی چیز کو ٹچ کرنا وہ مراد نہیں ہوگا یہاں پر یہاں پر مس کا مطلب ہے کہ اس سے کانٹیکٹ آنا اس سے فائدہ حاصل کرنا یا اس تک رسائی ہونا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوہ محفوظ جو ہے جسے کتاب مکنون کہا گیا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس تک صرف پاکیزہ جو ذات ہیں پاکیزہ جو مخلوقات ہیں فرشتوں کی جو مخلوقات ہیں صرف اللہ تعالی نے ان مخلوقات کو رسائی دی ہے اس کے علاوہ کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے جنات کی شیعتین کی وہاں تک رسائی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ قرآن پاک جو اصل ہے وہ تو اللہ تعالی کی ہدایت ہے لیکن نازل ہوتے وقت یا وہاں سے لیتے وہاں کی تبدیلی ہو گئی تحریف ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا سلسلہ نہیں ہے شیعتین کا جنات کا وہاں تک ان کو رسائی دی ہی نہیں گئی اور وہ اس میں کسی قسم کے تغیر تبدل پر وہ لوگ قادر نہیں ہیں تو قرآن پاک کی حکانیت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس تک رسائی صرف پاکیزہ نفوس کو اللہ تعالی نے دی ہے تو اس صورت میں جو مس ہے لا يمسوہو کہ اس کو چھوتے نہیں چھونے سے مراد یہاں پر مجازی مانا ہوگا یہاں پر فیزیکل ٹچ مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ اس تک رسائی حاصل نہیں ہے اور متحروں سے مراد کون ہو جائیں گے فرشتے اکثر مفسرین نے اس کا یہی مطلب بیان کیا اچھا ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا اور اس کی روشنی میں بہت روایات بھی وارد ہوئی ہیں کہ لا يمسوہو سے مراد فیزیکل ٹچ ہی مراد ہے یہاں پر کہ چھونا جس کو ہم جیسے قرآن پاک کے مسحف ہے ہمارے پاس اس کو چھونا تو اس صورت میں جب ہم نے پہلی تفسیر کی اس میں وہ کہتا ہے لا يمسوہو اسے نہیں چھوتے اس ہو سے مراد کتاب مقنون ہے لوہ محفوظ کہ لوہ محفوظ تک پاکیزہ لوگوں کو رسائے حاصل ہے لیکن جو دیگر مفسرین ہیں بعض نے کہا کہ لا يمسوہو میں جو ہو ہے اس سے مراد قرآن ہے یہ قرآن پاک کی صفت بیان ہو دی انہو لقرآن کریم قرآن پاک کی ایک صفت یہ بھی ہے لا يمسوہو اللہ المطحرون کہ اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے مطحرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو نجاست ظاہریہ نجاست حقیقیہ نجاست باطنیہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو حدث اصقر ہو یا حدث اکبر ہو یعنی وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو کوئی بھی ہو تو جو ناپاکی کی حالت میں ہو وہ اس کو نہ چھوے ان کو اس کے چھونے کی اجازت نہیں ہے اب یہ جو دوسری تفسیر ہوگی اس کے مطابق بعض روایات بھی ہیں بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ مصحف کو چھونے کی جو ہے وہ بے وضو قرآن پاک کو چھونے کی اجازت نہیں ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب ایک خط بھیجا تو اس میں مختلف ہدایات بھیجی تھی ان ہدایات میں ایک قرآن پاک کے بارے میں ہدایت یہ بھی تھی کہ کہ اس کو سوائے پاکیزہ شخص کے جو پاک صاف ہو اس کے علاوہ کوئی نہیں چھوے گا اللہ طاہر سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر لا یمسوہ اللہ المتحرون سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ اکثر مفسرین نے اس کا پہلی تفسیر اس کی کیوئی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں اور مصحف سے مراد رسائی ہے وہاں تک اور قرآن پاک کی حقانیت کے بیان ہو رہا ہے اس کا وہ ذکر ہے تو یہاں پر زیادہ زیادہ کیا ثابت ہوگا کہ یہاں قرآن پاک نے اس چیز کو یہاں موضوع بحث نہیں بنایا کہ بغیر وضوع کے مصحف کو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے تو اس صورت میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر فرشتے مراد ہیں اور مصحف سے مراد رسائی ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کو بلا وضوع چھوا جا سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے لئے علیہ در سے حقامات ہمارے پاس موجود ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن پاک کو بلا وضوع چھونے کی اجازت نہیں ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ جب کوئی یہ تفسیر پیش کرے کہ یہاں پر متحروں سے مراد وہ ہیں لائے مصحف سے مرادی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن جسے ایک استعلان کہا جاتا ہے کہ عدم ذکر جو ہوتا ہے وہ ذکر آدم نہیں ہوا کرتا یعنی اگر اس بات کا یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ وضوع کرنا ضروری ہے وہ ایک متفقہ چیز ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بلا وضوع اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے نہیں ہے بہت بہت شکریہ حضرت اچھا آخر میں آپ سے آج کی آیات کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا پروگرام کا آج کی آیات کا جو ان پر بات ہوئی فلاقسی ویواخر نجوم سے لے کر اور تنزیل من رب العالمین وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ تَكْ یہاں تک تو ان آیات کا کچھ آج کی درس قبل کے تھوڑا سا خلاصہ اگر فرمائیں تو وہ کیا ہے خلاصہ ہم اگر انہی آیات کو لے لیں تو اللہ تعالی نے اَفَبِحَادِ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُتِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تَكَذِّبُونَ سے انہی جو پچھلی آیات تھیں ان کا خلاصہ ہی یہاں پر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے بدل نہیں ہے اس تک پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کسی کو رسائی ہی حاصل نہیں ہے اور یہ کلامِ الٰہی ایز ایز آپ تک پہنچ چکا ہے اور آپ کے رہنمائی کا ایک سامان کر دیا گیا ہے تو اب تم ایک رویہ لوگوں کا جو تھا اس کا کہا اَفَبِحَادِ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُتِنُونَ کہ تم اس کو حلکے میں لیتے ہو کہ یہ جو میں نے تمہیں ایک اپنا کلام دیا ہے اس کو حلکے میں لینا یہ انسان کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے بار بار پیچھے ذکر کیا اس بات کا کہ دیکھیں انسان کا جو اللہ تعالی نے اس کو عقل و شعور دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ وہ غور و فکر کریں انسان کا اور خاص طور پر مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو حلکے میں لے ہر چیز کو غور و فکر کرنا ہوگا اور جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس اہمیت کے مطابق اس کو اپنی سوچ کا حصہ دیں سوچیں غور و فکر کریں تدبر کریں تفکر کریں تو قرآن پاک کا کتنا حصہ ہوگا تدبر و تفکر کے لیے کہ یہی اصل وہ چیز ہے اللہ تعالی نے جو انسان کی ہدایت کے لیے جو بنیادی چیز ہمیں فرام کی ہے وہ ہے قرآن پاک تو اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس میں غور و فکر کے لیے اور اللہ تعالی کے پیغام کو اپنے دماغ میں لانے کے لیے اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالی نے ہم سے کیا تقاضی کیا ہے اس ذاتِ باری تعالی کا ہم سے کیا مطالبہ ہے آخر کلامِ الٰہی کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں کیوں بتائی ہیں کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے یہ باتیں سمجھنا یہ بہت ضروری ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اس جو کلام ہے میرا تم اس کو ہلکے میں لیتے ہو اور اس سے بڑھ کر رہے ہیں اہلِ ایمان رہے ہیں اور جو ہے وہ کفار رہے ہیں انکار کرنے والے لوگ جنہوں نے قرآن پاک اور اللہ تعالی کی تمام نشانیوں کو انکار کیا نہیں مانا اس کا پھر ذکر کر رہے ہیں کہ اوپر سے مزید بڑھ کر یہ ہوتا ہے وَتَجَعَلُونَا رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تَقَذِمُونَ یعنی تم نے اپنا رزق بنا لیا یہ کہ تم جھڑلا ہو یعنی اس کو ہم اگر یوں بیان کریں کہ گویا کہ تم نے آیات اللہ کی تقذیب کو اپنا اولنا بچھونا بنا لیا جس طرح انسان کا رزق جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ جو تمہارے رگ و پہ میں ایک سما گئی ہے یہ بات کہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرنا ہے اللہ تعالی کی نشانیوں کا انکار کرنا ہے دین کا انکار کرنا ہے مذہب کا انکار کرنا ہے فرمایا کہ یہ انسان کی اور خاص طور پر یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہلکے میں نہیں لے گا وہ ان چیزوں کو سوچے گا ان پر غور و فکر کرے گا اور ان پر غور و فکر کر کے جو صحیح اور حق بات ہے اس تک پہنچے گا اور وہ حق بات یہ ہے انہو لقرآن کریم صحیح ہے اور قرآن کے بارے میں کہا دیا حدل للمتقین صحیح ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مقصد کیا ہے اس کا متقین کو ہدایت فرام کرنا تو ان آیات میں اللہ تعالی کا کرم خلاصہ ذکر کریں تو خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حقانیت ثابت کی ہے کہ قرآن پاک حق ہے سچ ہے اور مقصد کیا ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں جگہ جگہ اللہ تعالی نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دیئے انوالالباب کہہ کر اور مددکر کہہ کر اور مختلف پیرائیوں میں انسان کو دعوت دیئے تو آج کی آیات کا خلاصہ وہی دعوت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالی کے اس پیغام میں غور و فکر کرے اور اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کو اس پیغام کے مطابق ڈھالے ڈھالنے کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ عزت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سماعت فرمایا آج کے درس اور جو ہمارے سوالات تھے ان کے جوابات بھی ہوئے پھر آخر میں ایک خلاصہ بھی ہو گیا الحمدللہ تو بارال اللہ تعالی سے دعا کریں گے آخر میں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ ہم نے آج سنا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے عمل کی توفیق اطاف فرمائے اس قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں اتارے ہمارے رگو پہ میں بسائے تو بارال آج کی نشید سے آپ سے اجازت چاہیں گے اسی دعا کے ساتھ کے رمضان مبارک کی خوبصورت ساعات اور مقدس لمحات کی بہترین خوبصورت دعاوں میں ہمیں بھی اپنے ساتھ سے ضرور یاد رکھیں آپ سے مرکات ہوتے کے لئے پروگرام انشاءاللہ رزیز تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ